بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک حواس باختہ حکومت اور بہت ہی غیر شاستہ اور بدبودار وزیر داخلہ جو بنایا انہوں نے رانا سناؤلہ وہ پینک میں ہے آج دو بسیں میرے تھانے لال اویلی کے وارث خان میں ایف آئی اے کی گئی ہیں اور پولیس سے اس وقت تقرار کر رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ چلیں اور ہمارا روزنامچہ ڈالیں اور پہلے بھی رانا سناؤلہ کی پوری کوشش رہی ہے کہ حالات کو خراب کریں پرویز الہی میرے دوست ہیں بھائیوں جیسے تلقات ہیں میں ان کو کہنا چاہتا ہوں یہ ایف آئی اے پنجاب کے تھانوں میں کیا کر رہی ہے ایف آئی اے کا پنجاب کے تھانوں میں کوئی کام نہیں ہے ایف آئی اے کے اپنے تھانے ہیں اپنے آفیسز ہیں ملک خانہ جنگی کی طرف یہ لے جانا چاہتے ہیں یہ ہار گئے ہیں کل لاہور میں عمران خان کا جو تاریخی استقبال ہوئے ہیں پنڈی میں پاکستان کی سیاست کا بے شک میں گرفتار ہو جاؤں یا نہ گرفتار ہوں تاریخی استقبال ہوگا اور میری خان صاحب سے فون پہ بات ہو گئی ہے اور میری ملاقات ضروری نہیں ہیں ہم نے صرف پنڈی کا روٹ تیہ کرنا ہے وہ بدھ کو میں بتا دوں گا کہ ہم نے روات میں استقبال کرنا ہے کہ کہاں استقبال کرنا اور ہمارا روٹ کیا ہوگا اور اگر میں نہ ہوا تو راشت شفیق ہوں گے راشت شفیق نہ ہوا تو پی ٹی آئی کا ایک ایک ورکر جو ہے وہ پیرا دے گا عمران خان کے ساتھ کیونکہ یہ قومی غیرت کا سوال ہے جو نسلی اور اصلی ہوتا ہے وہ مقابلے کے وقت امتحان کے وقت ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور میں اگر مارا گیا میرے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہوا میری اداروں سے کوئی لڑائی نہیں ہے جی میں ایک ہی چھوٹا آدمی ہے بدبودار اس کا نام ہے رنہ سناؤلہ اگر میں مارا جاؤں تو اس پہ تحقیق کی جائے تفتیش کی جائے اگر وہ ملوث ہو تو اس پہ پرجہ دیا جائے ورنہ یہ دیکھیں اب آٹھ ہر نونوں مقدمے ہم پہ بنا دئیے گئے ہیں بلا وجہ کبھی تحریک جو ہے جیل بھیجنے سے نہیں رکی رنہ سناؤلہ کبھی تحریک نہیں رکی اور یہ گندی نالی کی ہنٹیں جو ہیں یہ شباز نواز زرداری اور سناؤلہ یہ اسلام آباد کے اقتدار کے تاج محل میں نہیں سچ سکتی جتنے مرضی کنٹینر لگا لو اسلام آباد میں داخل ہوں گے رنہ سناؤلہ جتنے مرضی کنٹینر لگا لو وطن کی سلامتی کا سوال ہے چوروں کو مسلط کر دیا گیا ہے اگر یہ چور مسلط نہ ہوتے کوئی بھی مسلط ہوتا تو لوگوں کا یہ ریکشن نہ ہوتا آج وطن کے لیے کفن بھی پہنا پڑا تو کفن پہن لیں گے لیکن رنہ سناؤلہ چھوٹا آدمی جو ہے بڑے گھر میں آگیا ہے ایک چھوٹا آدمی بڑے گھر اسلام آباد میں ستائیس کلومیٹر میں آگیا ہے ڈرونز کی بات کر رہے بارہ بور کی گنوں کی بات کر رہے اگر ایک بندہ بھی خدا نہ خاستہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اداروں سے نہ میری لڑائی ہے نہ میرا جھگڑا ہے نہ میری کوئی سلام دو ہے جب سے میری حکومت عمران خان کی ختم ہوئی ہے اگر ایک بھی لاش گری تو ان میں سے کوئی اسلام آباد سے نہیں بھاگ سکے گا اسلام آباد کے لوگ اندر سے نکلیں گے بہتر ہے عمران خان کے ساتھ بیٹھیں مذاکرات کریں الیکشن کی ڈیڑھ دیں آج سات دنوں میں سات فیصد مہنگائی بڑی ہے تیتیس فیصد مہنگائی آپ کے دور میں بڑ گئی ہے ڈالر نہیں ہے ڈار صاحب جگہ جگہ آپ دھکے کھا رہے ہیں یہ ریفائنری کا سعودی عرب کی ریفائنری کا ہمارے ساتھ بھی مائدہ چل رہا تھا آپ کو کوڑی کوڑی پھوٹی نہیں مل رہی آپ انٹرنیشنلی ایران کے خلاف افغانستان کے خلاف استعمال ہونے جا رہے ہیں آپ انٹرنیشنلی سامراج کی سیاست کرنے جا رہے ہیں آپ انٹرنیشنلی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے جا رہے ہیں انڈیا کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کا ایجنڈا ہے آپ اقتدار کے بھوکوں کے جمعہ بازار ہیں آپ اقتدار کے بھوکوں کی عادت منڈی ہیں آپ اقتدار کے بھوکوں کے وہ منی لانڈرن ہیں جو رات کو حلف اٹھاتے ہیں دن کیونکہ فرد جرم لگنی ہے سو میری کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے میں ساری قوم کے ساتھ کہتا ہوں میں پنڈی وال ہوں پنڈی وال جو ہے برے وقت میں دوستی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے عمران خان میرا دوست ہے بھائیوں کی طرح ہے میں ان سے کہا گیا ہوں کہ میں شہدرے نہیں آسکتا اور سردار رازق صاحب کو میں نے کہا بیل اپلائی کریں میں انشاءاللہ گجرات سے گجرات سے جائن کر لوں گا اور پنڈی میں سارے میڈیا کو کہا کے جا رہا ہوں ہر بچہ ہر بہن ہر بیٹی عمران خان کے استقبال کے لیے باہر نکلے گا رستہ میں بتا دوں گا کہ ہمارا پنڈی میں داخل ہونے کا روٹ کونس ہے بہت اچھی بات ہے پر دودھ کی رکھوالی پہ بلہ تو نہیں بٹھایا جا سکتا چوروں کا ڈاکووں کا ڈکیتوں کا شیر علی کہتا ہے میں نے باجوا صاحب کو شیر علی کے والد کی کیسٹ بھیجی ہے کہ یہ اٹھارا لوگوں کا قاتل ہے میں نے بھیجی ہے آرمی چیف کو کہ یہ سنیں اس کا بھنوئی کیا کہہ رہا ہے شباز شریف کا کہ یہ اٹھارا لوگوں کا قاتل ہے میں نے باجوا صاحب سکتا کہ شیخ رشید ہاتھ آسمان پہ بھی لگائے اور پاؤں زمین پہ بھی لگائے مذاکرات کریں گے مذاکرات الیکشن کی ڈیٹ پر کریں تو ہمیں کرنے چاہیے میں عمران خان کو تجویز ہی دے سکتا ہوں سیاست دان اپنے دروازے نہیں بند کرتا سیاست دان کبھی بھی بات چیت کے دروازے نہیں بند کرتا لڑائی جھگڑا اچھی بات نہیں ہمیں اپنی ریلی جو ہے امن سکون شانتی اور آئین اور قانون کے مطابق راولپنڈی اسلام آباد رستہ میں بتا دوں گا بد کی راب شیخ صاحب آپ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں اچھر شریف بھی ملک کی بخاہ کے لیے بات کر رہا تھا تمام پارٹیاں ایک دوسرے دیکھیں میں نے آپ کو کہہ دیا میں کسی بھی الزام نہیں لگا تھا میں کوئی ایک سیٹ کی سیاست کرتا ہوں ساٹھ سالوں سے اسی سیٹ پر الیکشن لڑتا ہوں رائٹ اور میں نے بڑی جیلیں دیکھی ہیں جیلوں سے تحریک نہیں لگتی میں کلاشن کوب میں اندر رہا میں گجرات جہاں شامل ہوں گا کڑیاں والا قتل میں رہا اور یہ کچھی کوٹھی رہا ختم نبوت میں دو دفعہ رہا میرا کوٹ مارشل ہوا میں فوجی عدالت نے مجھے ایک سال اور دس کوڑوں کی بیس کوڑوں کی سزا دی کوڑے ماف ہو گئے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر میں ماراج گیا اللہ کو امید ہے نہیں جاؤں گا انشاءاللہ راول پنڈیس تقوال کروں گا شیخ صاحب یہ تو رانہ سناؤلہ کو شامل تفشیج کی شیخ صاحب یہ بتائیے گا اب یہ بتائیے گا آپ نے خود بھی کہا کہ ایف آئی ہے جو ہے پنجاب کے تھانوں میں موجود ہے پرویز الائی کل آغاز پہ بھی موجود نہیں تھے تو وہ آپ کے ساتھ ہیں کسی اور کے ساتھ ہیں میرا خیال ہے سیاست تو جی عمران خان کے ساتھ کوئی اکل کاندہ ہی ہوگا جو اس وقت میں اور چودری میرے بھائی ہیں چودری زہورلائی اور فاجہ سفدر سے میری بڑی شورش کاشمیری اس شہر کی سیاست میں میں اگر صوبائی سیاست نہیں کرتا لیکن ان تین خاندانوں سے میرے تعلق ہے چودری بڑے سیانے ہیں شیخ صاحب ہم نے کہا کہ جب فوج اور آئی ایس سائی عمران خان کے ساتھ تھی تو اس وقت وہ ٹھیک تھی اب وہ انوانان کے ہم نہیں کہہ رہے کہ ٹھیک نہیں ہے ہم صرف یہ ایک چاہتے ہیں کہ ندیم صاحب کیا نام ہے ندیم انجم صاحب ہمارے بھائیوں جیسے ہیں بلکل ہمارے ساتھ گجر خان کی ہیں انہوں نے اچھا تھا حجاب میں تھے اچھا تھا وہ نہیں آ رہے تھے سامنے یہ ڈی جی آئی ایس بی آر کو کام کرنے دیتے اب اس سے آپ پہ میں چھوڑتا ہوں ڈی جی آئی ایس آئی ایک بہت بڑا عدارہ ہے جس کے نیچے نیوی ہے ائر فورس ہے فورو ایٹ ہے ایم آئی ہے نیوی ہے سو ان کو ایک بڑا رول ادا کرنا ہے اور میرے خیال میں ڈی جی آئی ایس آئی کا رول جو ہے وہ صلح صفائی امن شانتی مذاکرات اور سب کو ٹیبل پر لانے کا ہے میں اسٹیبلشمنٹ اور فوج سے یہ درخواست کرتا ہوں اور میری امید ہے کہ ان سب لوگوں کو میز پر لائیں اور یہ گندی نادی کی ہیتے ہیں جو تاج محل ستائیس کلومیٹر پر رانہ سناؤلہ ٹائپ کے لوگ آگئے ہیں ان کو دھتکار ہیں ان کو باہر کریں اور کام کے لوگوں سے بات چیت ہونی چاہیے نتیجہ خیز ہونی چاہیے ورنہ اگر کوئی سیاسی حادثہ ہو گیا تو پھر لوگ کہیں گے کہ یہ دال میں کچھ کالا تھا کیونکہ انٹرنیشنل ایجنڈا یہی ہے کہ اس ملک کی فوج کو عدم استحقام کا شکار کیا جائے جو ملکی سلامتی کی زامن ہے نیشنل ایجنڈا یہی ہے کہ اس ملک میں انتشار پایا جائے ہم ڈیفالٹ کے قریب ترین ہیں ڈیفالٹ کے بلکل قریب ترین ہیں لوگوں کی لسیہ نہیں کھل رہی مال نہیں آ رہے کارخانے بند ہیں میری خان صاحب سے بات ہو گئی ہے انہوں نے کہا ہے میں راول پنڈی ہائی کورٹ میں پنجاب ہائی کورٹ میں بیل اپلائی کرنے کے لیے جا رہا ہوں انشاءاللہ گجرات میں آپ کے ساتھ آخری سوال کہ آپ کہتے ہیں میری ایک سیٹ کی سیاست ہے رانہ سناولہ خوف زدہ کیوں ہے آپ سے ایک سیٹ کی سیاست والے سے دیکھیں مسلمان جو ہوتا ہے جس کا ایمان ہوتا ہے جو قبر کی رات قبر میں رات ہے وہ باہر نہیں وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں گبراتا اور یہ اجرتی قاتل جو غلطی سے چھوٹے گھر سے اسلام آباد کے بڑے گھروں میں آگئے ہیں ان کا سیاسی مو کالا ہو گیا